اسلام علیکم یہاں پہ ایک question یہ ہے find a number that's one fifth of the way from one eight to nine eleven تو یہاں یہ سمجھ اچھا یہاں zero سے لے کر one تک number line پہ یہ میں نے اس کو کھینچ کے بڑھا کر دیا ہے تو اس میں اگر zero سے لے کر one تک ہم اس سارے portion کے equal eight pieces کریں eight حصے کریں تو اس میں سے ایک حصہ ہے یہ one eight کا مطلب کیا ہے کہ اگر zero سے لے کر one تک ہمارے پاس eight pieces ہوں ان میں سے one piece تو یہ zero کے بالکل قریب یہاں تقریباً کہیں ہوگا یہ accurate نہیں ہے لیکن تقریباً یہیں کہیں ہوگا اور اور ایسی اگر nine eleven کریں nine eleven تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ zero سے لے کر اگر one تک total nine pieces کریں تو nine equal pieces کریں تو ان میں سے nine eleven میں سے sorry zero سے one تک اگر total eleven pieces کریں تو ان eleven میں سے eleven حصوں میں سے nine حصے nine parts تو total eleven parts میں سے nine parts کافی زیادہ ہوتے ہیں one کے قریب ہو جائے گا یعنی یہ eleven over eleven کے قریب ہے جو کہ one بنت ہے تو یہ کہیں one کے قریب یہاں پہ ہوگا اب question کیا ہے question یہ ہے کہ یہ جو distance ہے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا distance جو ہے one eight سے لے کر nine eleven تک اس distance کا one fifth چاہیے ان کو یعنی اگر اس کے five parts کریں let's میں یہاں four two three four ہاں تو one two three four five parts equal کریں تو ان میں سے one part اس part کی بات ہو رہی ہے یعنی یہاں پہ کیا fraction آئے گا تو یہاں پہ یعنی یہاں پہ اگر ہم اس کو لیبل کریں جیسے یہ zero ہے یہ one eight ہے یہ nine eleven ہے یہ one ہے اگر یہاں پہ ہم لیبل کریں تو وہ کیا لیبل آئے گا اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ zero سے کتنا دور ہے one eight plus اس distance کا one fifth یعنی اس distance کو five پہ divide کریں یا one fifth سے multiply کریں ایک ہی بات ہے اس distance کا one fifth یہ portion آ جائے گا اور یہ one eighth ہے تو zero سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ یہاں لیبل آئے گا اس میں سب سے پہلا step کیا ہے سب سے پہلا step یہ کرتے ہیں کہ اس کو یعنی اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کا مجھے distance چاہیے تو میں کیا کروں گا بڑے نمبر سے چھوٹا نمبر مائنس کر دوں گا جیسے اگر ہمجھے zero سے لے کر one تک کا distance چاہیے تو میں one minus zero کروں گا رائٹ تو یہاں پہ nine over eleven minus one over eight اگر کریں اب یہ eleven اور eight کا common denominator چاہیے ہمیں LCM eleven اور eight کا کیا آئے گا eleven جو ہے وہ prime number ہے تو 88 آئے گا اب eleven کو 88 کرنے کے لئے مجھے eight سے multiply کرنا ہے تو ہم یہاں پہ eight over eight سے اس کو multiply کر دیں گے nine over eleven کو اور پھر eight کو 88 بنانے کے لئے times eleven کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہمیں eleven over eleven سے multiply کرنا پڑے گا اس one over eight کو تو یہ nine times eleven کیا ہو جائے گا sorry eight times nine کیا ہو جائے گا seventy two اور eight times eleven eighty eight اور ادھر eleven times one is eleven or eleven times eight is eighty eight اب ہمارے پاس common denominator آگیا تو seventy two minus eleven کیا ہوتا ہے sixty one اور eighty eight جو common denominator ہے وہ as it is لگ دیں گے تو اب sixty one اور sixty one over eighty eight کیا ہے یہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا total distance ہے one eight سے لے nine eleven eight تو اس distance کا ہمیں one fifth چاہیے یا اس کو ہم one over five سے multiply کر دیں یعنی five سے divide کر دیں یعنی five سے multiply کر دیں ایک ہی بات ہے اب یہ ہمارے پاس آنسر کے آجے 61 times 61 times one is 61 اور نیچے eighty eight times five is یہ آسان ہوتا ہے کسی دیں تو eight eighty ہو جائے اور اس کو پھر half کر دیں تو four forty ہو جائے گا تو eighty eight times five is four forty اب یہ 61 divided by four forty کیا ہے یہ یہ والا فاصلہ ہے یہ والا portion یہ یہ والا portion جو ہے یہ 61 divided by four forty 61 over four forty ہے لیکن ہمیں اصل میں یہاں پہ label کرنے کے لئے یہ distance چاہیے تو یہ one eight ہے plus 61 over four forty تو 61 over four forty میں ہم one eighth add کر دیں گے تو one over eight plus 61 over four forty اس میں common denominator کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ 88 جو ہے وہ eight کا multiple تھا پھر five سے multiply کیا ہے تو جو بھی answer آئے گا یہ eight multiple ہو گا four forty eight multiple ہے اس لئے ہمیں صرف یہاں پہ four forty لانا ہے اس کو کس سے multiply کریں گے fifty five ہمیں پتا ہے four hundred eight times fifty is four hundred اور forty بچتا ہے eight times five is forty ya either 55 over fifty five سے multiply کرنے سے is four forty plus sixty one over four forty اب ہمارے پاس same denominator آگیا common denominator آگیا ہم numerator کو add کر سکتے ہیں fifty five plus sixty one کیا ہو گیا one one six اور common denominator same رہے گا four forty دونوں even ہیں نظر آ رہے تو دونوں کو two سے divide کر دیں numerator اور denominator کو تو two سے اگر one six کو divide کر گے تو fifty eight بن جائے اور four forty کو divide کر گے two سے two twenty بن جائے گا پھر دونوں even ہیں دوبارہ fifty eight کو two سے divide کر یں تو twenty nine بن جائے اور two twenty کو two سے divide کریں گے تو one ten بن جائے گا یہ ہمارا final answer ہے کیونکہ twenty nine prime number ہے twenty nine کے یعنی دو ہی factors ہیں twenty nine itself اور one اس لیے اس کا کوئی common factor one ten کے ساتھ نہیں ہوگا یہ ہمارا final answer ہے تو اگر اس point کو جیسے ہم نے یہ باقی points کو label کیا ہوا is point کو label label کرنا ہے کسی fraction سے تو ہم twenty nine over one ten سے کریں گے